بریک کے بعد خوش آمدید یہ جو صرف اگر دس سال لگائیں تو دس سال میں پولیس کلچر لاہور کا نہ بدل سکا اب نئے سیام نئی حکومت پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کلچر بدل پائے گی لاہور کا لیکن لاہور میں لاہور is a very difficult city اس میں اتنا آپ کے سامنے یہ ایک بڑا کاسمو پولٹن ٹائپ ہے اس میں اخراجات بھی جو ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کے سامنے جب ٹرانسپورٹ کا کیا گیا بس کا جب سسٹم آیا ہے یہ ٹرین کا سسٹم آیا ہے اس کی انویسٹرین بہت بڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کو ارینج کرنا پڑتا ہے اور اس کو بڑی ٹیک فولی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سامنے بہت سارے افسران پر لوگ سوالوں جو آپ بن رہے ہیں جسے وہ گبرات بھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو لوگ آپ خود کہتے ہیں کہ جی وہ بیک ورڈ ایریا سے رہے ہیں اور سیاست پیروں نے وہاں کی اور معاملات بھی کیے تو ان کے لئے مشکل ہو جائیں گے پروجیکٹ آپ کو اس طرح ہی مل جاتا ہے جیسے آپ ارام سے یا کسی انگلیش کمپنی کے ساتھ آپ کر لیں آپ کو جان مارنی پڑ دیا ہے اور بڑی مشکل سے کہ ہمارے چائنہ سے یہ ہماری جو نیگوسییشن ہوئی اس ٹرین کی اور اس نے چائنہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ انہوں نے ٹینڈر کے آواز میرے خال ان کی بانتے ہیں ان کو اگری کروایا جی جی آپ نے ایسا ایک ڈیل ہوگی ہے اب اس میں فردر مجھے پیسے چاہیے مجھلے اس میں ڈسکاؤنٹ چاہیے اور انہوں نے پھر ٹینڈر کروا کر اس میں وہ ایک سیونگ بھی کر لی تو پیسے پیسے کا خیال رکھا جاتا ہے ان کی جو سینٹری کی اور جسی انجینئرنگ یہ بہت ٹیکنیکل سا کام ہے اللہ کرے وہ یہ کر لیں مجھے ہمیں امید نظر نہیں آتی کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بڑی خریبنگ ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں یہ موقع دیا جبکہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور بس یہ ایسی سے چل رہے ہیں ان کو یہ ہے تو پروف پھر ہی آدمی کو اس کے مطلعے اپینین دے فرم اپینین دے گے ابھی تک تو ہمیں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک کو نہیں جانتے اور وہ ان کو بڑے شک و شبات ہیں کہ یہ اتنے بڑے پروجیکس کو بڑی مشکل حلول کر رہے ہیں ملک صاحب اس گفتگو سے ریلیونٹ تو بات نہیں ہے لیکن آپ چونکہ میاں صاحب سے ملے بھی ہیں قریبی بھی ہیں ان کے تو اس وجہ سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کوئی شاید تاریخ کا ریکارڈ تھوڑا درست ہو جائے لوگوں تک کوئی اہم بات پہنچ جائے تیرہ کو اگزیکٹلی جب نواشیف صاحب نے واپس آنا تھا تو چھوٹے میاں صاحب کی جانت سے تو میسیج یہی کنوے کیا گیا تھا میری بھی آپ سے سیکریٹریٹ میں ملاقات ہوئی تو آپ لوگ کمیٹیڈ تھے کہ آپ لوگوں نے ائرپورٹ بھی جانا ہے اور والہانہ استقبال بھی کرنا ہے لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ شہباز شیف صاحب ائرپورٹ نہیں گئے اس پہ بڑے میاں صاحب کا تاثر کیا ہے اور ردعمل کیا ہے آپ نے ان سے پوچھا بھی ہوگا اس چیز کا احساس ہے اور ان کو بتایا گیا کہ ایک بڑا کامیاب یہ یہ مارا پرسیشن تھا اب وہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا اور وہ فلائٹ تو کئی گھنٹے پہلے چلی چلی گئی تھی اس وجہ سے یہ یہاں آگے فیصلہ کیا کہ جی وہ چلے گئے آپ بے مقصد ہے ائرپورٹ کی طرف جانا اس وجہ سے ہوا مگر ایک بہت بڑا جلوس تھا اور لاہور کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا لوگ بھی موجود تھے آپ بھی ہوں گے میں بھی بیچ میں تھا خایہ آسیف صاحب نے مختلف بات کی تھی ملک صاحب آپ کو یاد بھی ہے خایہ آسیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ائرپورٹ تو جانا ہی نہیں تھا خایہ صاحب کو مطلب اس میں اوریجنل ایک لیول پر ایسی ڈسکشن ہوئی تھی پکر ان کو پھر پوری ڈیٹیل نہیں پتا تھی بعد میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے پہنچ رہا ہے اور وہ پہنچ نہیں سکے اس میں تھوڑی یہ کنفیوزن جو آپ نے کہا ہے خایہ آسیف صاحب نہیں رہی یہ بھی تھوڑی کنفیوزن آگی اور اس وقت پھر لیڈرز نے یہی سوچا ہم تو بڑی دور دور تھے آپ اس میں بیٹھ کے کہ جی اب اس کو یہاں ترمنیٹ کریں لوگوں کو بھی بہت اتنی گرمی میں تھے ایسے موسم میں ڈیفکل موسم میں کئی گھنٹوں سے وہاں کڑے تھے تو اس کو مگر ہم نے اپنا جو بتانا تھا لوگوں کو وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں بیر صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے میرے خیال سے تیرا تاریخ جو تھی وہ گیم چینجر تھا نون لیگ کے لیے اور ایک گولڈن آپرچونٹی تھی جو کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دیفنسیف پولٹیکس کی وجہ سے گوا دی اگر اس دن یہ لوگ جو اتنا بڑا انہوں نے محبت کٹھا کیا تھا ائرپورٹ تک چلے جاتے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ انہیں نہیں روکا جا سکتا اتنا بڑا محب کوئی بھی فورس نہیں روک سکتی اور ائرپورٹ جا کے وہاں پہ نواز شریف کے لیے ائرپورٹ کے اندر تک جاتے وہاں پہ کوئی ایجیٹریشن کرتے کوئی پروٹیس کرتے تو صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی آج میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جس پوزیشن میں ہے یا حمزہ صاحب جو ہیں یہ بلکل مختلف صورتحال ہوتی that was the game changer for پاکستان طریقے انصاف اور اس defensive politics کی وجہ سے ہر طرف سے نون لی کے اوپر offense ہوا اور ان کو ہر طریقے سے اتنا گرا دیا گیا کہ وہ ہی لے لیں گے اور اتنی ساری سیٹیں لیں گے کیونکہ خود یہ لوگ 80 سے اوپر تو ٹاپ نہیں رہے تھے خود ہی اپنے analysis میں national کی تو national کی saw cross کر گئے اور اگر to cut my sentence shot کہ that was a game changer اگر اس دن شہباز شریف کی بجائے پرویل ملک صاحب یا نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ پرویل کرتا تو آج ہم اس صورتحال میں نہ بیٹے ہو دیکھیں جی میں اس بات پہ اپنے دونوں بھائیوں سے متوقع نہیں ہوں اگر آپ دیکھیں تو نواز شیف صاحب نے جب آنا تھا لاہور تو اس وقت وہ دبائی میں کتنے گھنٹے ویٹ کرتے رہے اور cleaners دیتے رہے کہ آپ بتاؤ کہ میں اس وقت نکلوں آپ بتاؤ لوگ نکلیں ان کا جو time تھا day to day وقت کے ساسند کا time change ہوتا گیا اچھا اس کے بعد جب یہ جب یہ flight لے لی انہوں نے اور دبائی سے یہ نکل پڑے اور جہاز میں یہ آئے تو اس وقت ان کی سوچ یہ تھی کہ پتہ نہیں کتنا سمندر ہوگا لوگوں کا اور ایک بہت بڑا جمع غفیر دنیا لاہور سے نکل پڑے گی کیونکہ پچھلے دیکھیں نا پینتیس سال سے یہ لاہور میں حکمران ہے اور دس سال تو ان کی حکومت رہی ہے نا پنجاب کے اندر تو ہم بھی ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایزے پاکستان لوگ نکلیں لوگ بنیں تو ہم چلیں اسلامباد اپنا ائرپورڈ کی طرف اگر لوگ نکلتے تو میری بات ذہن میں رکھیں کوئی بندہ ان کو نہیں روک رہا تھا بڑے آرام سے ائرپورڈ پر جا سکتے تھے لیکن لوگ ہی نہیں گھروں سے نکلے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا اس دفعہ کہ جس بندے نے بھی اس ملک کے اندر کرپشن کی ہے زیادتی کی ہے کوئی غلط میرے ملک کے اداروں کے ساتھ اس ملک کے غریبوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اب لوگوں کو مائنڈ بہت کلیر ہے کہ ہم نے اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے یہی وجہ تھی کہ اس دن امنواشی صاحب کو یہ سیٹ بیک ملا وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں دنیا کتنی ان کی محبت میں نکل آئے گی لیکن دنیا نہیں نکلی لوگ لاہوریوں نے فیصلہ اس دن دے دیا لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اوورال سیچویشن میں بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے دیکھیں ہم تو پہلے گورمنٹ میں آئے ہیں جس نے ابھی بریضم علیہ السلام فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں میں پہلا لیکشن جیت کے آئے ہوں اور میں بہت زیادہ خوش بھی اس بات میں ہوں اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ سے قوم کی خدمت کا جذبہ باتیں کرتے رہے بہت بیروزگار پھر رہے ہیں لیکن جب ابھی پریضم علیہ السلام صاحب کی میں بات کو ازاہ سیکنڈ کرتا چلوں کہ اللہ اللہ سے دعا ہم کر رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ میند کرتے ہیں نیت آپ کی صحیح ہو ہم ایک ہی ہیں ہم اس ملک کے باس ہماری سوچ ایک ہے کہ ہم اس لوگوں کو پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اپنے ملک کا لیول اپنے ملک کی رسپیکٹ کو پہلے بنائیں اس کے بعد پھر چلے پڑیں گے الیکشن کے اندر کس نے کیا غلطیاں کی کیا اچھا کیا کیا برا کیا سب سے پہلے ملک کو اٹھانا ادھاراں کو ٹھیک ہے جی ملک صاحب یہ دونوں طرف سے تیرہ کے حوالے کو لے کر کمنٹس آپ نے سنے ملک صاحب ملک صاحب سنن پارے نہیں میرا کل انہیں آواز جانی دیں پرویز ملک صاحب سنن پارے آپ دیکھیں میں پہلے تو یہ بھائی کو کلیئر کر دوں کہ جو فلائٹ ہے وہ نارمل جو فلائٹ انہوں نے پہلے اناؤنس کی تھی جو آگے سے ابود آبی کے طرح آنی تھی وہ انہی فلائٹس پر وہ آئے ہیں کوئی ذرا بھی چینج نہیں ہوئی ایک ضرور ہوا ہے کہ وہ پوری فلائٹ ہی ایک گھنٹہ لیٹ آ گئی ہے اس کے بعد جب میں غفیر تھا اب اس کو نہ کہنا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم نے جو اس وقت میں نے کہا جب اتنا ٹائم ہو گیا لوگ بھوک سے مر رہے تھے وہاں ان کا اتنے موسم میں چلنے میں تو ہم نے یہ بھی سوچا کہ جی خدا نہ خاصہ ان کو انیسیسری ایکسپوز کیوں کریں جب لوگوں میں دیکھ لی ہے تعداد لگی ہے اور پھر اس سے بڑا سلوک یہ ہے کہ جی جب نتیجہ آیا ہمارے ریزلٹس کا الیکشن میں جنرل الیکشن کا اس نے ثابت کر دیا کہ یہ شہر کس کا ہے اس سے زیادہ تو کوئی بڑا ثبوت نہیں ہے کہ اتنی ان کی پری پول رگنگ اور آفٹر پول رگنگ جو ہر بچہ بچہ پارٹی پارٹی ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسا فالٹ الیکشن جی ہوا اور اس میں لاہور نے اپنا کرنان شو کر دیا لاہور ہمیشہ خیارکاؤں اور لائل لوگوں کے لیے ہمیشہ آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلو آپ کو ملک صاحب آپ یقین کریں کہ جو آپ کو جس سلکے سے میں نے بھی الیکشن کٹیس کیا آپ ہی وہاں سے ایم اینے جیتے ہیں تو جو آپ کا نیچی ایم پی اے تھا میہ سلیم آپ کین یو بلی می جس دن نواشی صاحب نے آنا تھا اس دن اس کے جو جتنی بھی ریلی تھی گھاڑیوں کو میرے آفیس مرکزی دفتر کے سامنے سے گزری اور اس کی فوٹی میرے پاس پڑی ہے آپ یقین کریں پینتیس سے چالیس گھاڑیاں تھی جب وہ وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہوں گے میں سے واپس پھر گھوم کے آکے تو انہوں نے ایک دیرے پر کھانا کہا رہے تھے یہ تو آپ کے لیڈروں کا حال میں اپنے اپنے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے لوگ یہاں سے نکلیں اور کتنے لوگ آئے ہیں جی ملک صاحب ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میرے صاحب جی چوہان صاحب سیاست کرتے ہوئے مسلمی نون کو ستر سال ہو گئے ہیں ایسی ایسی ایسے ہم ڈراما بازیاں نہیں کرتے کہ ادھر سے باز ٹرک لے جائیں ادھر سے لے جائیں جی میرے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی چوہان صاحب بات کر رہے ہیں جی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فرس ٹائم آئے ہیں اور بڑے صاحب سترے لوگ ہیں پاکستان کی پولٹکس میں تمام پولٹیشنز جو ہیں اگر آپ پرویز ملک صاحب کو دیکھ لیں یا لاہور میں جتنے بھی پولٹیشنز ہیں یا پاکستان میں جو بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے گند اتنے زیادہ اچھال دیا ہے کہ نظیر چوہان صاحب جیسے ہی لوگ ہیں سارے پولٹکس میں لیکن لیکن فر سم ریزن جس طرح بھی اپورٹرے کیا گیا پولٹیشنز کو تمام پولٹیشنز وہ پیپلز پارٹی کا ہو وہ نون لیگ کا ہو وہ تحریک انصاف کا ہو وہ سارے پاکستان کی بلائی چاہتے ہیں بہتری چاہتے ہیں اب خان صاحب نے جو باتیں کی کل کی تقریر میں اس میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں پوری ہوں لیکن سارا پاکستان کا جو پولٹکل کلاس تھی وہ بیٹھی جب کل تقریر سنے تھی کہ میں کمیشنز بناوں گا وہ اناؤنس کریں گے آج تو وہ تو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ جی میں دھانلی کے اوپر کمیشنز بناوں گا اور میں سارے حلقے کھلواؤں گا اس کا کوئی ذکر نہیں وہ میرے خیال سے وہ اس کا یوٹن ہو گیا اور لڑی اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کشمیر کا ایشیو اس کو ٹچی نہیں کیا گیا پھر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ افغانستان میں کیا ہوگا ایران کے ساتھ کیا کریں گے لفظ نہیں بولے خان صاحب اور وزارت داخلہوں نے خود رکھ لی جو کہ میرے خیال سے ایک فل ٹائم منسٹر کی جوب ہے اگر وہ لوگوں کو خود ای سی ال پر ڈال کے ان کو وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں that is some other story کہ پرائم منسٹر کا یہ نہیں ہونا چاہیے ایجنڈا اور بجلی کا پوران جو ہے جو سب سے بڑی چیز پاکستان میں رہی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کہ جو دس ہزار میگا وارٹ کے جو پروجیکٹ سمنون لیگ نے پائپ لائن میں رکھے ہوئے وہ کنٹینیو رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کے بعد الیکشن سے پہلے اٹھارویں ترمیم کے اوپر باتیں ہوتی رہی ہیں کہ یہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں یہ مختلف فورسز نے باتیں کی اٹھارویں ترمیم آپ رہنے دیں گے آپ ختم کریں گے کراچی کی آپ نے کچھرے کی دوبات کی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کا سرکلر جو سرکلر ریلوے کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ ڈمپ کرنے جا رہے ہیں اور وارٹر ڈی سیلی نیشن کا جو پروجیکٹ ہے پیپلز پارٹی نے شروع کیا وہ اس کو آپ چلانے جا رہے ہیں نہیں چلانے تو آپ نے وہ سارے باتیں کی جو کہ سوبائی حکومتوں کے ڈومین میں آتی ہیں سینٹر کے ڈومین میں آتی نہیں ہے اور on the top of it اب آپ جو I can keep going کہ جو پرائم میریسٹر ہاؤس میں میں نہیں رہوں گا الوی صاحب کہہ رہے ہیں میں پرائیزنٹ ہاؤس میں نہیں رہوں گا تو رہ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی رہ رہے تو ان چیزوں کو چھوڑیں لیکن جو باتیں آپ نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہی آنا پڑے گا ہم سارے چاہتے ہیں میں فیصل امیر صاحب کی باتیں دیکھنے چاہ گا جو آپ دینا چاہوں گا پہلی بات تو یہ جو الیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ ہم بنائیں گے جی اپنا اس میں کمیشن بنائیں گے تو دیکھیں فیصل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے فوری بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک کلر میسی تھا کہ جن کے ووٹ دس ہزار سے کم ہیں وہ اپنی اپلیکیشن دے اور اس کی ریکانٹنگ کروائیں ہم سب میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں میری بھی دو دفعہ کانٹنگ ہوئی ہے ریکانٹنگ ہوئی ہے تو مقصد کہنے کا پہلے تو الیکشن کمیشن نے بڑا ایک اچھا الیکشن کرایا میں سمجھ دوں گے اس میں الیکشن کمیشن کو میں سمجھ دوں گے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر یہ پہلی دفعہ ایک ایسا الیکشن چوان صاحب مجھے بریک ایک لینی ہے میں تھوڑا سا کلر کرتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے ہی گفتوک آغاز کریں گے شورٹ بریک جی ہمارے ساتھ لیں